ناظرین اکرام آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں حضرت شعب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مہدرم حضرات حضرت شعب علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے آپ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے مدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادے جن کا نام مدین تھا ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی اسی لئے اس کو مدین کہا گیا آپ علیہ السلام بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے حضرت شعب علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت میں دن و رات مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے آپ علیہ السلام فرماتے اے قوم اللہ پاک کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور حضرت شعب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھی ناظرین اکرام حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جھوٹ بولتے تھے لوگوں کا حق مارتے تھے کمزوروں کا مال لیتے تھے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے زمین پر فساد برپا کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے اگر کوئی چیز دینا چاہتے تھے تو کم کر لیتے اور لینا چاہتے تھے تو زیادہ کر لیتے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لئے اللہ پاک نے حضرت شعب علیہ السلام کو مبعوظ فرمایا آپ علیہ السلام لوگوں کو نیک عامال کرنے کی تلقین کرتے جب کسی سے بات کرتے تو سلجھے اور اچھے انداز میں کرتے آپ علیہ السلام واضو نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سوچ رکھنے والا بھی بہت متاثر ہوتا ناظرین اکرام جب حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دنیا کا خدا صرف اللہ ہے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو ناب طول میں کمی کرنا چھوڑ دو لوگوں کا حق مارنا چھوڑ دو تو اس کے جواب میں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعب علیہ السلام سے کیا کہا اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سورت الشورہ آیت نمبر 185 اور 186 اور 187 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کی نصیحت سن کر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے شعب تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے تم تو ہماری ہی طرح ایک آدمی ہی ہو اور تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے بے شک ہم تمہیں اس میں جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تم نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ناظرین اکرام جب قوم نے حضرت شعب علیہ السلام کی تمام تر باتوں کو جھٹلایا تو حضرت شعب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب یقیناً تم پر عذاب آئے گا اور حضرت شعب علیہ السلام ان کے لئے بدعا کر کے بستی سے نکل گئے اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ناظرین اکرام حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اور حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت شعب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی ہوا بند ہوئی اور سات دن گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے تہخانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گرمی پاتے اس کے بعد ایک بادل آیا سب اس کے نیچے آ کر جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسی اور سب جل گئے ناظرین اکرام حضرت شعب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا نیز نابطول میں کمی کرنا بہت بڑے جرائم ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کی مرتقب تھی لہٰذا اس قوم پر سخت عذاب آیا اور وہ تباہو برباد ہو گئی موسیقی